اسلام علیکم and good morning to all of you دیکھ بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی پہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نونمیم راشد نونمیم راشد کی پیدائیس 1910 اسوی پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات 1975 اسوی لندن میں ہوئی ہے راشد کا نام نظر محمد تھا وہ گجر نوالا کے رہنے والے تھے اپنی جوانی کے دور میں وہ کچھ عرصے تک خاکسار تحریک سے بھی وابستہ رہے مشرق پر مغرب کی بالا دستی اور مغرب کے ہاتھوں مشرق کے سیاسی استحصال کے خلاف راشد نے کھل کر آواز بلند کی اپنی عملی زندگی کے آغاز میں راشد کچھ دینوں تک آل انڈیا ریڈیوں سے وابستہ رہے زندگی کا خاصہ بڑا حصہ ملازمت کے سلسلوں میں انہوں نے ایران میں اور پھر یو اینوں میں گزارا ان کا پہلا مجموعہ ماغرہ اردو شائری میں ایک نئے طرز احساس اور اظہار ترجمان ہے ماغرہ کے بعد راشد کے جو شہری مجموعیں شائع ہوئے ان کے نام اس طرح ہے جیسے ایران میں اجنبی لا انسان اور غمان کا ممکن ان کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے نصر میں ان کی کتاب جدید فارسی شائری مسہور ہے راشد کی شائعی کا سب سے بڑا امتیاز ان کی دانشورانہ حیثیت ہے اقبال کے بعد اپنی شائعی کے وسیلے سے راشد نے مشرق کی فکر اور دانشورانہ روایت کی ایک نئی جہد دی ہے ماغرہ کی اشاعت کے دور میں راشد اور میراجی کی نظموں کو مبہم اور لایانی بھی کہا گیا ہے لیکن جیسے جیسے شائعی کا مزاق بدلتا گیا راشد اور میراجی کے شائعی محاصن اور ان کی عدوی خدمات کا اعتراح بھی عام ہوتا گیا راشد کا سمار بیسویں صدی کے اہم ترین شائعوں میں ہوتا ہے اب نونمیم راشد سے امپورٹن فیک دیکھتے ہیں نام ہے ان کا نظر محمد راشد اور کلمی نام ہے نونمیم راشد تخلص ان کا غلاب پیدائی سنکی 1910 اسی پنجاب میں ہوئی ہے وفات 1975 میں لندن میں ہوئی ہے اور راشد کو لوگوں نے انفرادیت پرست راشد کو لوگوں نے انفرادیت پرست غیر سماجی جنس زدہ ذہنی مریض فراری شکست خوردہ ذہنیت کا مالک کہا ہے ایک بار اس چیز کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں راشد کو لوگوں نے انفرادیت پسند غیر سماجی جنس زدہ ذہنی مریض فراری شکست خوردہ ذہنیت کا مالک کہا ہے راشد کی شاعری اوریانی اور فہاشی کا الزام بھی لگایا گیا ہے رسالہ شعر و حکمت حیدر آباد دکن نے 1971 میں نونمیم راشد نمبر نکالا تھا نونمیم راشد نے اپنے کلام میں فارسی الفاظ اور تراکیب کا زیادہ استعمال کیا ہے اب ان کے شعری مجموعیں ہیں پہلا ہے ماورہ 1941 اسوی میں اردو نظموں کا پہلا مجموعہ ہے دوسرا ہے ایران میں اجنبی یہ 1955 اسوی میں لکھا گیا ہے اور 1955 میں منٹو کی وفات اور مجاز کی وفات ہوتی ہے تیسرا ہے لا انسان 1979 میں تیسرا مجموعہ شائع ہوا تھا اور چوتھا ہے گمان کا ممکن 1977 اسوی میں یہ چوتھا مجموعہ ہے ان کا اور 1977 میں کرشچن کی وفات اور رشید جہاں کی وفات ہوئی ہے نیکسٹ ہے کوہرے کا چاند محمد حسن غالب کی زندگی پر مبنی ہے 1979 میں کہا گیا ہے غالب کی وفات کے سو سال بعد محمد حسن نے لکھا ہے تو غالب کی وفات کب ہوئی ہے 1879 اسوی میں اب ان کے کچھ کتاب ہیں جیسے امی میں تمہاری ہوں اس کا ترجمہ جو ہوا ہے مما آئی لیو سے ہوا ہے اور اس کے مصنف ہیں ویلیم سیرویان دوسرا ہے وقت کا آسمان یہ ترجمہ ہے فیرمین آف ٹائم اس کے مصنف ہیں لورن ایزلی اب ان کے کچھ نظمیں ہیں جیسے حسن کوزگر یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے رکس اجنبی عورت خودکشی انتقام سبا ویرہ کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم نمرود کی خدائی رکس کی رات آواز من و سلوہ کیمہ گر کیمیہ گر مارے سیہ نارسانی مہمان اسرافیل کی موت ہوتھوں کا لیمس خرابے نیا آدمی آگ اور ہنا یہ ان کی کچھ مشہور نظمیں تھی تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی پہ ختم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں